سیہ مذہبِ قرآن سے بڑی قسم کوئی نہیں ہوتی علمِ عباس سے بڑی زمانت کوئی نہیں ہوتی نہ طریق کی ذمہ داری اپنے کام باپ لے کے دے رہا ہو کسی نے بھی اللہ کی رحمے نہیں دیا جس نے بھی دیا تھا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا کسی نے اللہ کی رحمے نہیں دیا دگنا کروانے کے ڈبل کروانے کے جس نے بھی دیا دگنا کروانے کے گئے جو تھا لاکھی حضرت ابو طالب کے گھر رکھے ابو طالب ہم نہیں جانتے کہ خدیجہ کون ہے سمان دی ہے تجھے بولا میرے صاحب لینا ہے ہم نے حقیمتہ تجھ سے ہم نے دیا تجھے لینا تجھ سے حضرت ابو طالب کا سمان رکھو واپس جاؤ یہ میرے بدے ہاتھ ستر کی قیمت دینا جگر میرا پڑ پڑا رہا ہے کہ میں ستر جلدی جلدی آپ کی جھولی میں ڈال دوں حضرت ابو طالب کا سمان رکھو بندیں مطمئن ہو کے گئے کہ دگنا یہ دے گا حضرت ابو طالب نے نوکرے سے کہا خدیجہ کے نوکروں کو بلاو بی بی خدیجہ کے نوکر آئے ابھی ایک دن پہلے شکایت کر کے گئے تھے فرمائے نوکروں کو بلاو حضرت ابو طالب نے کہا سمان پورا کرو یہی چوری ہوا تھا ہائے 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 بولے کیوں نہیں میرے ساتھ سمان پورا کرو یہ سمان تھا تریخہ اسلام کی یہ پہلی ریکاوری ہے جو پوری ہوئی چور اپنے ہاتھوں سے چور اپنے ہاتھوں سے سمان مالک کے گھر دے گا بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہو یہ کہاں سے ملا فرمائے چور بی بی کو بلاؤ بی بی خدیجہ آئی جملہ سننا کیا کہنے اصول دے رہا ہے ابھی دین نہیں آیا اصول دے رہا ہے حضرت ابو طالب نے بی بی خدیجہ سے کہا سمان یہ پورا آگیا تیرا سمان لے جا تو تجارت کرتی ہے اتنے جو تیری اونٹ تجارت کیلئے نکلتے ہیں یہ سمان لے جا اور میری ایک بات یاد رکھنا اس کا کوئی صدقہ تجارت بڑھا نہیں ہے تو کوئی صدقہ بی بی خدیجہ جانے جا کے مال تجارت کے کافلے میں رکھا اگلی رات جب مکہ کی گلی سے بی بی کی تجارت کا کافلہ نکلا مقرب جی حالات ہی بدل گئے منظری تبدیل ہو گیا چور محافظ بن گئے لٹیرے پہلے دار ہو گئے تلواریں نکال کے کافلے کے آگے چل کے گئے رہے تھے ہمارا مال آ رہا ہے بڑے حساب سے جہاں سے لڑتے تھے وہاں سے گزارا حساس مقامات سے کافلہ گزارا ایک رات میں ہی چور مینٹی ہو گیا بڑی حفاظت کے ساتھ کافلہ گزار کے جواب چھوڑا ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم کسی نے مال لوٹا نہ کسی نے مال چھیڑا نہ کوئی چوری ہوئی نہ کوئی ڈکیتی ہوئی دی بی بڑی حفاظت کے ساتھ کافلا گیا یہ اسی ہزار تلائی دینار پہلے سے زیادہ منافع ہو دی بی نے کہا یہ اسی ہزار علیہ دا کرو اسی ہزار کا علیہ دا ہونا تھا یہ میرے پھر بدے ہوئے ہاتھ ہیں ستر کی قیمت ہے نا دی بی نے اسی ہزار تلائی دینار علیہ دا کیا اسی ہزار اٹھا کے اپنی چاتر میں ڈالا کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت سیدوں کے ڈیرے میں مہنچے دروازے پہ آگے بی نے دونوں ہاتھ ماتے پہ رکھا ابو طالب تیری سوچ کو سلام تیرے تدبر کو سلام تیری بصیرت کو سلام تیرے فہم و فراست کو سلام ابو طالب تو اتنا ذہین شخص ہے تو نے ایک فیصلہ کیا یہ چوری جیسے گناہ سے بچ گئے منافع بھی پہلے سے زیادہ ہوا یہ کہہ کے بی بی نے اسی ہزار دینار حضرت ابو طالب کے قدموں پر رکھنا شروع کیا میں سمجھانی پا رہا دور کون سا ہے جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں کہت کا زمانہ تھا اسی ہزار حضرت ابو طالب کے قدموں پر آیا حضرت ابو طالب نے ایک نظر دیناروں کو دیکھا پھر بی بی کو دیکھا دیکھا خدیجہ تجھے نہیں بتا ہم عجرت لے کے احسان نہیں کرتے کیا کہنے کیا کہنے ہم عجرت لے کے احسان نہیں کرتے ہم پیسے کے لالس میں اتنا جملہ کہنا تھا سطر آگے سے بی بی نے بھی بڑی وزنی گئی ہے سردار کی ہے تو بی بی وہ بھی کم نہیں حضرت ابو طالب نے کہا ہم عجرت لے کے احسانی کرتے ہیں بی بی نے کہا پھر سون ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے احسان کی احکوچ رکھ ابو طالب رکھتا نہیں تھا خدیجہ اٹھاتی نہیں تھی درمیان میں تحید اتر آئی بڑوں کا مسئلہ ہو بڑی تیہ کرتے ہیں حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ خموش رہ گئے خدیجہ اگر کرنا چاہتی ہے پھر ایک کام کر ابو طالب کیا درہم دینار جائدات کچھ پہ پھر مو سے بول کیا چاہیے تیرا احسان بڑھائے تم مو سے بول تجھے کیا چاہیے جب بی بی نے بار بار کہا ابو طالب تم مو سے بول کیا دوں تاکہ مجھے تو سلی ہو کہ تم نے احسان کی ہے میں نے کوئی کرس دی ہے میں نے تیرے احسان کا بدلہ دی ہے حضرت ابو طالب ایک لمحہ چھپ رہ گئے کہ کچھ کرنا چاہتی ہے پھر ایک کام کر بھتیجہ میرا جوان ہے بسم اللہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے نام اس کا محمد ہے اگلا جو تیرا تجارت کا کافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ لے کے جانا ہم تمہیں بتائیں ہم کون ہوتے ہیں پچھلو اگر تم نے زور لگوا کے ہی بولنا ہے تو پھر لگا دیتے ہیں اگلی صحب شریف ترین چچا اپنے شریف حدیجے کو نوکری دلوانے کے لیے خدیجہ کے محل میں پہنچا خدیجہ کے محل میں ابو طالب اور محمد کا آکے رکھنا تھا خدیجہ کے آنگر میں ایک وقت میں دو چاند تلو ہو گئے ملکہ شرافت اپنے بستر طار سے ترپ کے اٹھی حریر اور رندیب کے پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا بچپن میں جسے سوچا کرتی تھی مجسم محمد کی شورت میں دروازے پہ جسے سوچا کرتی تھی اسے دروازے پہ کھڑا دیکھا بیوی نے چند قدم آگے بڑھ کے کہا ابو طالب یہ ہے درہ بتیجہ ہاں یہ ہے میرے بتیجہ بیوی نے اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر اٹھا ہے نام اس کا میسرہ تھا بیوی نے کہا میسرہ یوں تو میرے ہزاروں نوکر ہے جتنا اعتماد مجھے تجھ پہ ہے مجھے کسی اور پہ نہیں ہے میسرہ میں تجھے ایک اہم ذمہ داری دے رہی ہو میسرہ یہ ہے سردار ابو طالب یہ ہے اس کا بھدیجہ محمد اس نے آج رات کافلے میں سا جانا ہے میسرہ تونے نہ اونٹ بٹھانا ہے نہ کھڑا کرنا ہے نہ بوری اٹھانی ہے نہ بوری رکھنی ہے نہ مال بیچنا ہے نہ نفق گرنا ہے نہ نقصان کا خطرہ سبجنا ہے میسرہ بیوی نے کرنا کیا ہے میسرہ تیرے ایک ہی کام ہے تیرے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے تُو نے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے مجھے واپس آنکے بتانا ہے اس محمد کا اٹھنا کیسا ہے اس محمد کا بیٹھنا کیسا ہے اس محمد کا جاگنا کیسا ہے اس محمد کا سوہ کیسا ہے اس محمد کا کردار کیسا ہے اس محمد کا میار کیسا ہے اس محمد کا گفتار کیسی ہے نیسر ریب بی مین روک 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 اس کا سایہ بنا رہی ہے پیچھے بڑھ کے دیکھ اس کا تو اپنا سایہ ہی ہے اس کا اپنا سایہ کوئی ہے اس کا سایہ بنا رہی ہے اس کا تو اپنا سایہ کوئی ہے بی بی پیچھے مڑ کے دیکھ اس کا اپنا سایہ ہی کوئی ہے چلا گیا میسرہ بے چینی سے سیدوں کی ماں انتظار کرتی رہی میسرہ واپس آیا محل کا دروازہ کھولا بی بی نے کہا میسرہ چپ یہ نہیں بتانا کتنا مال بکا کتنا نفع ہوا تجارت کی نہیں میری عبادت کی باتیں بتا جب بی بی نے کہا میری عبادت کی باتیں بتا میں ایسا دیکھا تھا بی بی میں تجھوز محمد عربی کی کیا کیا باتیں بتاؤں یہ جنگل میں جاتا تھا درنگ دیس کے پاس اپنی فریادیں لے کی آتے تھے درخت اسے جھگ چک کے سلام کرتے تھے پریدے اپنے پروکہ اس کے سر پر سایا کرتے تھے ذرہ اس میں اٹھٹ کے درود کرتے تھے ڈی بی جہاں یہ پاؤں رکھتا تھا بی بی وہاں نقش نہیں اگر تھا دی بی جہاں اسے پیاس لگتی یہ ٹھوکر مارتا چشمہ اگراتا تھا جہاں اسے بھوگ لگتی جنت سے فرشتہ رزق لے کیا جاتا تھا دی بی دی بی میں سراب تو بھی چوب ہو اتنا بتا عیب تو کوئی نہیں دینا بی بی تری عزت کی قسم ہے جیسے اللہ بھی عیب ہے ویسے یہ محمد بھی ہے جیسے اللہ بھی عیب ہے رانائے تکبیر اللہ اکمار رانائے سالہ یا رسول اللہ رانائے آدھری یا رانائے آدھری رانائے مجھے دشمنتے لانے بے خشمہ بے خشمہ شاہد دشمنتے لانے بے خشمہ جیسے اللہ بھی عیب ہے ویسے یہ محمد بھی ہے خش ہو گئی سیدوں کی ماں خش ہو گئنگی محصرہ سو انٹھ سونا اسسی انٹھ چاندی یمن کی ساری جاہدات تیری سو انٹھ چاندی میں نے ایک مجلس میں یہ بات کی میں نے کہا بی بی نے کہا محصرہ سو انٹھ سونا اسسی انٹھ چاندی آگے بھ ڈا بندہ دیا بی بی نے ہے غریب ہیں یہ سو اونڈ سونا اسی اونڈ حقیم شب چاندی یمن کی ساری جائداد تیری بی بی کرنا کیا ہے اتنا کچھ مجھے بغیر مانگے میں تاجرہ ہوں تجارت کر رہی ہوں کیسی تجارت کام چھوٹا سا تو کر یہ معافضہ میں دوں گی بی بی کام بتا پہلے اتنا معافضہ چھوٹے سے کام کا کام کیا ہے پس کام اتنا ہے میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر چلے میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر چلے اتنا کہنا میں ایسا دے تھا بی بی سو اونڈ سونا اسی اونڈ چاندی یمن کی ساری جائداد بی بی تھوڑا مجھے بھی سوچنے دیں کام مشکل ہے تری عجرت تھوڑی کام مشکل ہے تری عجرت تھوڑی ہے دیکھے بی بی نے کہا جھوڑیاں بھلانا جو رزق مانگنے کے لیے آئے ہو بی بی دیکھا دی میسرہ آج تک ممولی تنخاب پلتر اتنا کچھ دے رہی ہو اور تُو نے یہ کہہ دیا ہے کہ کام مشکل ہے تری عجرت تھوڑی ہے بی بی دیکھے کہنے لگا میسرہ بی بی اپنا سونا تُو رکھ تیری چاندی تجھے نصیب تیری جائدہ تجھے مبارک ہے پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں اگر وہ تیرے مقدر کا مالک بن گیا پھر جو کچھ میں سفر میں دیکھ کی آیا ہوں مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام جنت دے چاندی سونا نہیں جنت دے وعدہ ہو گیا جنت کا جنت کا وعدہ ہو گیا اسے کہتے ہیں ام المومنین شادیہ نو مانو گیارہ مانو یا تیرہ مانو برات ایک ہی گھر میں گئی ہے کیبلہ مبالکہ اضم اللہ اسماعیل اللہ مقامہ وہ کہا کرتے تھے شادیاں گیارہ مانو یا تیرہ مانو ولیمہ ایک ہی کا پکا ہے سیدوں کے گھر میں خوشی ایک ہی بی بی کی آنے کا چلے گا قبروں میں وہ لوگ جن کی قبریں بھی ہم سے مہنگی ہیں خدا کروٹ کروٹ جملے کا ثواب ایک ابلہ کی روح کو پہنچائے لو درہ مناظرہ ہو رہا تھا مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول اور حق کے بطول کہ نبی کا جنازہ کس نے پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا اور بی بی نے حق مانگا تو کس نے نہیں دیا مناظرہ ہو رہا تھا مخالف ٹیبل پہ مولوی بدل بدل کی آتے رہے ادھر اکیلے مولگی آزا وہاں سے ہر عقیدے ہر سوچ کا مولوی آ رہا ہے یہاں پر اکیلہ پاک بی بی کی وقالت کے لیے کیونکہ قبلہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بی بی سے مانگا یہ بی بی مجھے دنیا نہ دینا کرم مجھ پہ اتنا کر دینا تیرا دشمن سوال ختم کرے میرا جواب شروع ہو سا یہ عطا مانگی تھی پاک بی بی سے شام کے وقت ایک مولوی آیا اس نے آ کے کہا مولوی سمائل میں نے کرنا ہے تُسے مناظرہ علم مناظرہ کا اصول ہے کہ آپ جواب دینے میں بھی تخیر کریں گے تو اس میں آپ کی ہار تصور کی جائے گی اس نے کہا میں نے تُسے ایک سوال کرنا ہے تُو نے سوال کا جواب دینا ہے اور تیرا مناظرہ خود بخود ختم ہو جانا ہے تیرا مناظرہ ہی بے مقصد ہے مولوی صاحب کا تُس سوال کر میں جواب دیتا ہوں اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ تم شیعہ نبی کو زندہ سمجھتے ہو کیونکہ بے شک حاضر سمجھتے ہو بے شک سمجھتے ہیں موجود سمجھتے ہو وہیں بے شک سمجھتے ہیں اس نے کہا پک کر لے مولوی اسمائل اپنی قوم سے پوچھ لے نبی زندہ ہے مولوی صاحب کا قوم سے پوچھیں میری قوم کے بچوں کا بھی عقید ہے نبی زندہ ہے اس نے کہا اب تُو مو سے مان گیا اتنے مجھمے بے کہ نبی زندہ ہے مناظرہ تُو کرنے کے لئے آ گیا تجھے یہ نہیں پتا کہ زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا زندہ کا ورسہ بھی نہیں ہوتا یا تو یہاں لکھ کے جا کے تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی مردہ ہے پھر میں جنازے پہ بحث کروں پھر میں ورسے پہ بحث کروں ایک طرف تم شیعہ کہتے ہو زندہ ہے دوسری طرف بحث کرتے ہو کہ جنازہ کس نے پڑا اور زندہ کا جنازہ کیسا زندہ کا ورسہ کیسا لوگوں میں ایسے ہی خموشی ہو گئی بندے چوپ پہاڑ جتنا نام مبلغی عظم مولوی اسماعیل وہ سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے مولوی اسماعیل چپ دیکھ رہا ہے مولوی اسماعیل بھول کیوں نہیں رہا کبلا مولوی صاحب نے کتابیں اٹھانے شروع کر دی مخالف مجمن نارے لگانے شروع کر دی مولوی اسماعیل گیا مولوی اسماعیل کو جواب نہیں آ رہا مولوی اسماعیل نے کتابیں اٹھائی کپڑے میں بند کی شگیر سے کہا اٹھا کتابیں مناظرہ ختم ہو گیا وہ سے کہا مولوی اسماعیل نہ نہ ایسے نہ جانا مان کے جا تو مناظرہ ہار گیا ہے مولوی اسماعیل نے کہا مانوں گا میں بھی پہلے ایک سوال کا جواب تو بھی دے زندہ کے جنازے نہیں ہوتے زندہ کے ورشے نہیں ہوتے زندہ کے خلیفے بھی نہیں ہوتے سارے بولو ملکے بولو زندہ کے اگر ورشے نہیں ہوتے زندہ کے جنازے بھی نہیں ہوتے ایک 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 سطر ایک سطر مبلغ اعظم کیوں حقیم صاحب یہ باتیں سینہ پہ سینہ چلتی کاش مبلغ اعظم پہ کتاب لکھی جاتی کاش مولوی اسماعیل پہ بچوں کو بڑھایا جاتا اور بتایا جاتا پھر گھر گھر میں مناظر پیدا ہوتے مبلغ اعظم مولوی اسماعیل نے کیا کہنے کتنی عطا تھی میرے بادشاہ کی جس نے نگر نگر دنیا سے علی کی ولایت منوائی تھی حقیم صاحب سندھ سے خاتا آگیا مولوی اسماعیل صاحب کو غریب آدمی نے خاتا لکھا تھی کہ ہمارے اس چک میں میں اکیلہ گھر شیعوں کا ہوں مجھ سے روز بندے بحث کرتے ہیں کہ نبی کے وارث علی نہیں ہے نبی کے وارث جو ہیں وہ نبی کے باد صحابہ اکرام ہیں مولوی صاحب جتنا میرے پاس علم ہے میں بڑی بحث کرتا ہوں بندے نہیں مان رہے اب انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ تُو اپنا مولوی بلا ہم اپنے بلاتے ہیں مولوی صاحب ضرورت ہے مجھے آپ کی آپ مناظرے کے لئے آئے اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں ہوتا تھا مولوی صاحب نے حلیم صاحب خط کا جواب دی گیا کہ میں فلان دن فلان ٹرین سے آ جاؤں گا تُو مجھے اسٹیشن سے لینے کے لئے آ جائیں بندہ وہاں پہنچ گیا مولوی صاحب جب وہاں پہنچے مولوی صاحب اترے بزرگ تائید فرمائے گا مبلغی آزم ساتھ شگرد کتابوں کے بک سے مولوی صاحب پہنچے تو وہ آگے لینے کے لئے آیا مولوی صاحب کو ساتھ لیا اپنے چک چلا گیا بٹھایا مولوی صاحب پانی چائے کھانا کیا چلے گا مولوی صاحب کا باقی باتیں بعد میں پہلے یہ بتا مناظرہ آج ہیں کل ہیں رات کو ہے کب ہے جس کام کے لئے ہوں پہلے مجھے وہ کام بتا وہ چھپ چلے مولوی صاحب آپ پہلے کھانا تو کھائیں مولوی صاحب وہ تو مجھے بتا مناظرہ کب ہے اس کا مولوی صاحب ہوا یہ ہے کہ خط میں نے آپ کو لکھ دیا جواب بھی آپ کا آگیا اتر سے آپ لائل پور سے فیستہ بات سے نکنے ہمارے چک کا جو وڈیرہ ہے نا جی اسے پتا چل گیا کہ یہاں مناظرہ ہونے لگے اس نے دونوں گھروں کے مولوی بلا لیا ہمیں بھی بلا لیا اسے کہا دیکھو خبردار ہم نسل در نسل یہاں پر سرداری کر رہے ہیں یہاں پر مناظرہ ہوگا کل کوئی یہاں پر قتل و غارت شروع ہو جائے گی لہٰذا جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہے ہیں مناظرہ نہیں ہونا لہٰذا مولوی صاحب وہاں ایک تحریر لکھی گئی اس تحریر میں انہوں نے بھی لکھ دیا کہ مناظرہ نہیں ہونا لکھ میں نے بھی دیا تو اب آپ نے نراز نہیں ہونا آپ میرے پاس دو دن رکھیں چار دن رکھیں جتنی میں ہو سکے خدمت کریں مولوی صاحب آپ پریشان تو ہوئے جس کام کے لئے آئے تھے وہ کام ہی نہیں ہے یہ درد آپ کو محسوس نہیں ہو سکتا یہ کاری جانوہم صاحب ایک میلس میں گئے تو میلس جاتے ختم ہو چکی تھی تو آیا بانی اس نے کہا کاری صاحب میلس سے مک گئی انہوں نے کہا بیٹا میلس نہیں مک کی اب یہ چیزیں ہیں کہ بندہ جس کام کے لئے جائے وہ کام ہی نہ ہو مولوی صاحب پریشان ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ وہ وڈیرہ رہتا کہاں ہیں اس نے کہا مولوی صاحب بحث نہیں کرنی اب رہنے لئے اب لکھ تو دیا مولوی صاحب غن نہیں میں مناظرین کی بات نہیں کر رہا بندے بحثے نہیں بندوں سے ملتے میں دوسرے صوبے سے آیا میں اس کو ملی میں نہیں سکتا اس نے کہا میں آئے ملوا کل مولوی صاحب نے کہا تو نے نہیں جانا کہاں سے آئیں گے ایسے لوگ کہاں سے لے گے وہ عظیم شہکار تو صرف مجھے بتا دیرہ کہاں ہے اس نے کہا یہ عبادی سے بات وہ فلان جگہ بڑھے مولوی صاحب نے اپنی کتاب فتو ہاتھ شیعہ میں اس کا تسکہ کی مولوی صاحب ساتھ سے لے گئے دیرے پہ جو دیروں کا محول ہوتا ہے وڈیرہ بیٹھا ہوا لوگ بیٹھے ہوئے ہکے پھڑے گپے ہو رہی باتیں چل رہی مولوی صاحب چپ کر کے ایک پیڑا لے کے سائیڈ پہ مولوی صاحب بیٹھ گئے اب مولوی صاحب خموش بیٹھے ہیں اب پورے دیرے کے بندوں کی نظریں مولوی اسماعیل پہ بندہ ہمارے علاقے کا ہے نہیں پہلے کبھی دیکھا نہیں کہاں سے آیا ہے کہاں نہیں آخر تھوڑی دیر کے بعد اس وڈیرے نے پوچھا صوفی صاحب کون ہیں آپ مولوی صاحب اٹھے پورے دیرے کی نظریں کیا کہنے پورے دیرے کے بندوں کی نظریں مولوی اسماعیل پہ مولوی صاحب نے اٹھتے ہی پہلا جب نہ کہا جی اس نے کہا جی کون ہیں آپ جی کیا کہا جی جی میں پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں وہ اس نے کہا جی میں بی بی بطول کا وقیل ہوں اب یہ تعریف کیوں کروایا تعریف کروانے میں حکمت کیا تھا مولوی صاحب اپنا نام بتاتے ہیں محمد اسماعیل ہوں جی میں کچھ بندے سنتے کچھ نہ سنتے تعریف اتنا بڑا کروایا جس نے نہیں بھی دیکھنا تھا اس نے دیکھا مولوی صاحب نے پہلے تعریف میں پورے مجمع کی توجہ اپنے ہاتھ میں اس نے کہا جی فرمائیں کس کام آئے ہیں مولوی صاحب نے کہا جی میں پھنجاب سے آیا ہوں اچھا 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 مناظرہ کرنے شیعہ ہیں میں شیعہ ہوں اس نے بتایا نہیں آپ کو کہ مناظرہ نہیں ہونا یہاں رات فیصلہ ہو گیا مولوی صاحب نے بتا دی ہے تو پھر مولوی صاحب نے کہا کچھ بھی نہیں مناظرہ تو کرنا ہی نہیں آپ نے جب فیصلہ کر لی ہے تو پھر ٹھیک نہیں تو بس آپ کی زیارت کرنے آیا تھا کہ جس بندے نے یہ فیصلہ کیا وہ ذہین شخص ہے ایسی وزیرت اللہ ہر کسی کو تو دیتا ہی نہیں ایسی ذہانت ایسی دور اندیشی ایسا علاقے کے لوگوں سے پیار جی کیا کہنے کمال لوگ ہیں جی آپ کیا کہنے آپ کے آپ کا فیصلہ اتنا وزنیہ میں مجبور ہو گئے آپ کو دیکھنے کے لیے اب یہ مولوی صاحب بار بار باتیں کیوں کریں آپ میری تائید فرمائیں گے دیرے دار بندہ خوش آمد کا محتاج ہوتا ہے مولوی صاحب نے جب طریفوں پہ طریفیں کی تو مولوی صاحب اب جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آخر حاصل کر لیا حاصل کیا کرنا چاہتے تھے مولوی صاحب جب طریفیں کرتے رہے اسے کہا صوفی صاحب آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں آپ ادھر آئیں آپ ہمارے مہمان ہیں نہیں جی آپ بھی بڑے اچھے ہیں آپ بھی بڑے کمال ہیں اب جو مولوی صاحب چاہتے تھے محفل کی صدارت مولوی اسماعیل کے ہاتھ میں آگئے پرایا دیس دشمن زمانہ مخالف کا ڈیرہ اب کرنے لگا ہے وقالت مولوی اسماعیل محنت دیکھنا ذرا بزرگوں کی محنت محفل کی آزم ساتھ آگے بیٹھے محفل کی صاحب کوئی چاہے پانے مولوی صاحب کوئی نا 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 کچھ نہیں بس آپ کو دیکھنا ہے اللہ آپ کی زندگی کرے آپ جیسے لوگ روز روز تو پیدا ہوتے ہی نہیں آپ تو بڑے باکمال لوگ ہیں سنا تھا کہ سندھ کے لوگ بڑے اچھے ہیں شکر ہے آج دیکھ لیا مولوی صاحب چھوڑے ہی نہ طریفے ہیں محفل کی صاحب بس چھیک ہے جی مولوی صاحب نے کہا جی ایک چھوٹی سی عرض کر سکتا ہوں جی جی حکم 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 آپ بولنے کیا ہے مولوی صاحب نے کہا جی ایک دعا مگوانا چاہتا ہوں اس کا آخر اندر سے مولوی ہے نا مناظرے سے نہیں تو دعا پہ آگئے اس کا جی کہا جی اس نے دینے سے کہا پھر دعا کرو بھی مولوی صاحب دعا کروانے لگے سارے دعا کرو بھی جس نے ہاتھ میں ہکا تو اس نے ہکا چھوڑ دی جس کے ہاتھ میں اخبار دی اس نے اخبار رکھ دی دعا کے ہاتھ اٹھا لگے جی مولوی صاحب دعا کروانے لگے مولوی صاحب نے کہا میرے اللہ جیسا اس علاقے کا بزرگ وڈیرہ یہ ہے مولو ایسا ہمیں بھی دے مولو ایسا سردار ہمیں بھی نصیب ہو اور جو ہمارے علاقے کہنا میرے اللہ تو اسے موت دے دے اسے مار دے اسے میرے جانے سے پہلے مار دے اب آمین کہنے سے پہلے بندوں نے ہاتھ نیچے کر لیے سچا واقعہ ہے نتیجہ دیکھنا کتنا کمال نکلتا ہے دیکھنا کیسے منوایا ہے مذہبہ آل محمد اور بندوں نے کہا ہے مولو صاحب یہ کیا طریقہ کہا رہا ہے آپ ان کی زندگی مانگیں ہم آمین کہیں اس بندے کی موت نہ جیسے ہم نے دیکھا نہ جیسے ہم جانتے ہیں آپ اس کی موت کی دعا ہم سے کیوں پروانے ہیں مولو صاحب نے کہا سندھ پالو تمہیں بندہ جو اچھا مل گیا ہے تمہیں آتی ہیں باتیں جب میں نے تمہیں بتا دی نا اس کی حرکتیں تو تم نے مجھ سے پہلے کہنا ہے کہ مر جائے انہوں نے کہا جی بندے اچھے موت ہوتے ہیں موتوں مانگنا کوئی طریقہ کار نہیں مولو صاحب نے کہا نہیں اس کی باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں ہر بندے میں غلطیاں کتائیاں ہوتی ہیں ایک کام وہ ایسا کرتا ہے ہم علاقے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہتے ہیں اچھا جی کیا کرتا ہے مولو صاحب نے کہا بس تم لوگوں کو بندہ جو ٹھیک مل گیا ہے کام وہ ایسا کرتا ہے اگر وہ کام چھوڑ دے ہم بھی اسے سلام کریں وہ کام نہیں چھوڑتا ہم اس کی حزت نہیں کرتے مولو صاحب بار بار وہ کام وہ کام وہ کام تاکہ بندے کو تجسس بڑھے جیسے جیسے بندوں کو مولو صاحب آپ چھوڑیں بتائے کرتا گیا ہے مولو صاحب نے کہا سنو سندھ والو ہمارے علاقے میں جب کوئی مر جاتا ہے وہ اعلان کرواتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ اسے دفناؤ تو انہوں نے کہا جی پھر یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے یہ ہم بھی کرتے ہیں مولو صاحب نے کہا کام اگلا غلط ہے یہاں تک رہتا ہم بھی مانتے ہیں جنازہ ہو جاتا ہے تدفین ہو جاتی ہے وہ کبرستان میں کھڑا ہو کہ اعلان کرتا ہے کہ کل پوری برادری اس کے دوست یار تلک والے سارے کٹھیوں کے اس کے گھر رہے ہیں ساکھ کو بلاتا ہے وہاں تو ان کو اس میں کوئی حرص نہیں ہے بعد میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں دعا کے لئے مولو صاحب نے کہا بس جس دن دعا کے لئے سارے یار دوست رشتے دار تلک پورا علاقہ کٹھا ہوتا ہے اس دن اٹھ کے وہ ایک ایسا کام کرتا ہے جس سے ہم لوگ شرم سے مر جاتے ہیں مولو صاحب کیا کرتا ہے مولو صاحب نے کہا وہ مرنے والے کی دستار اٹھا کے پگڑی اٹھا کے اس کے یار کے سر پہ رکھ دیتا ہے جب مولو صاحب نے کہا پگڑی اٹھا کے یار کے سر پہ رکھ دیتا ہے سب سے پہلے وڈیرہ بولا اللہ لانت کرے ایسے بندے ایسے بندے کو مارے ہی جانا چاہیے مولو صاحب نے کہا تو جو اتنا ذہین شخص ہے تو بتا کیا کرنا چاہیے اس نے کہا مولو صاحب یہ کہ پوچھنے کی بات ہے دستار یا بھائی کی ہوتی ہے یا بیٹے کی ہوتی ہے یا بھائی کی ہوتی ہے یا بیٹے کی ہوتی ہے وہ بلغی عظم دشمن کے دیرے پہ کھڑا ہو گیا سینے پہ ہاتھ گا سو نوہ نیرے میں بندے مروانے نہیں آیا تھا میں قتل کروانے نہیں آیا تھا میں بھی اتنا بتانے آیا تھا نبی کی دستار بھائی کی بنتی تھی یار کی دستار محمد کا بھائی سارے بولو ملکے بولو ہائے جریح دستار کا وارث بھائی بنتا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سادگی سے مذہب بنا دیا مجھو گریب کی آج بھی رہیش اس جگہ پہ ہے جہاں پر مولغی عظم کا درست مولغی سمائل ان کے جنازے پہ جہاں شیعہ رو رہے تھے وہاں اہل سنت کے علماء نے آکے رونا شروع کیا اور انہوں نے روتے ہوئے مائی میں کہا تھا شیعہ تم اس لیے رو رہے ہو اگر ہم نے تمہیں مناظرے بھی بلایا کسے لے کیا ہوگے ہم اس لیے رو رہے ہیں اگر ہمیں مرضیوں نے بلا لیا ہم کسے لے کے جائیں گے یہ بات یہ آن ریکارڈ ہیں ظلف کارلی بھٹو کے دور میں یہ جب اقلیت کروار دیا تھا ہے یہ تو بعد میں ختم نبوت کے ہیرو بن گئے ہر بندے نے اٹھ کے کہا دی سہرہ میرے سر پہ ہے جاؤ جا کے ہائی کورڈ سے ریکارڈ لو نہ ملے نیرے پاس موجود ہے یہ وحد شیعہ مبلغی آزہ مولانا اسمائل تھا جس نے اکیلے مناظرہ کیا تھا جب مرزا ناصر اس وقت کی اخبارات میں نیرے پاس وہ اخبارات کی طراشیں موجود ہیں جب مرزا ناصر نے اخباروں میں چیلنس کیا تھا مسلمانوں سے ہمارے بچے نہ مارو ہمارے گھر نہ جلاو ہمارے ساتھ مناظرہ کرو ہم تمہیں تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے کہ تمہاری کتابوں میں ہے کہ نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے کیونکہ مسلمان نے کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد نبی ہوتا انہوں نے کہا تم بحث کرنی نہیں سکتے اگر تم نبی کے بعد کسی غیر مصوم کو نبی کا وارث بنا سکتے ہو تم ہمارے ساتھ بحث نہیں کر سکتے کھلن کھلا چیلنج مرزا ناصر کر رہا تھا ربے میں بیٹھ کے تیرے پورے ملک میں ایسے خموشی تھی جیسے خندق کے میدان میں تھی اور یہ باتیں ہوں ریکارڈ میں وڈیو کیمرے کی موجودگی میں کر رہا ہوں پوری سمیداری اور ثبوت کے ساتھ کر رہا ہوں اس وقت کا اہل سنت کا بہت بڑا نام تھے آغا شورش کاشمیری انہیں لہور سے سارے مولویوں کٹھے ہوگے لہور آغا شورش کاشمیری کے پاس گئے آغا شورش کاشمیری نے درسے آل محمد فون کیا مولوی آزم نے فون اٹھایا مولوی اسماعیل صاحب یہ سارے مولویوں کٹھے ہوگے میرے پاس آئے ہیں مولوی صاحب نے کہا کیوں اس وقت شیعہ کافر کا نعرہ بڑی اروج کے تھا مولوی صاحب نے کہا کس لیے آئے ہیں اس نے کہا جی وہ کٹھے ہوگے آئے ہیں وہ مرزا ناصر کا چیلنج نہیں آ پڑھ رہا ہے مولوی صاحب نے کہا پڑھ رہا ہوں مجھے تو اس نے کیا ہی نہیں کرتا وہ آپ کو رہا ہے جس دن مجھے کرے گا میں نے آپ سے پوچھنا ہی نہیں اسے کہا نہیں یہ سارے مولوی کٹھے ہوگے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مفتی ہیں حافظ ہیں کاری ہیں بات ہے مناظرے کی یہ کام اسماعیل نے کرنا ہے جب انہوں نے کہا یہ کام آغا شورش کاشمیری کا اسماعیل نے کرنا ہے قبل مولوی آزم مسکرائے مسکرائے آغا شورش کاشمیری صاحب بڑے وضادار آدمی ہیں یہ جو مولوی بیٹھے پہلے ان سے پوچھ لیں اسلام نے کافر سے مدد مانگنے کی کوئی جیسے ہے اسلام میں کسی کافر سے مدد مانگی جا سکتی خورن آگا شورش کاشمیری نے کہا جانے لیں مولوی صاحب یہ ہماری گھر کی باتیں بعد میں کرنے کے اس وقت تو رسول کی عزت کا مسئلہ ہے بتائیں کیا کرنا ہے مولوی صاحب نے کہا کرنا کیا ہے میں آنے کے لئے تیار ہوں لیکن میں نے ایسے نہیں آنا میں ایسے کہ آپ مجھے پتا ہے آگا شورش کاشمیری صاحب آپ کا حکم ہے میں تمہیل کروں گا یہ مولوی عظم کے بلکل یہی چملے تھے لیکن یہ جو آپ کے پاس بیٹھ کے ہیں آپ انہیں نہیں جانتے میں انہیں میں رہ کے آیا ہوں یہ رات کی طریقی میں منتے کرتے ہیں دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں اگر میں چل کے گیا تو انہوں نے کہنا مولوی صمائل خود ہی آیا تھا ان سب کو لے کے درس آل محمد کے دروازے پہ آ کم از کم میرے شہر والے دیکھیں وسیلے کے سارے منکر چل کے آئے ہیں سارے اکٹھے ہو کے مولوی 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 عظم کو لینے کے لیے گئے مولوی عظم ساتھ گئے کارلیمنٹ ہاؤس میں مناظرہ تھا اس وقت کے ججز وکلا دانسوار منسٹر یہ سارے تھے شائیمن رانی مولانا سمیولک یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے جب مرزا ناصر سٹیج بھی برا جمان تھا مولوی عظم مولوی اسمائل کا انتظار ہو رہا تھا سارے مولوی بیٹھے تھے مرزا ناصر بڑا مطمئن ہو کے مناظرہ کا چیلنج کر کے مسلمان مولویوں کے چہرے دیکھ رہا تھا مسلمان مولویوں کے چہرے اترے ہوئے تھے موت کی زردیاں تھیں یکلخت پارلیمنٹ ہاؤس کا دروازہ کھولا مولا کہ ازا پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے سر پہ کھولا پیچھے شگر شگردوں کے سور پہ کتابوں کے بقے سے ایس جلال کے ساتھ مولوی اسمائل داخل ہوا مرزا ناصر نے چندی سے اپنی کرسی چھوڑی کرسی چھوڑ کر سیدھا مولوی اسمائل کے سامنے آگے ہاں کو میرا مولوی اسمائل تو کیوں آگیا تو کیوں آگیا تو کیوں آگیا مولوی اسمائل کا تولی مناظرہ کا چیلنج نہیں کیا میرے ساتھ چاند میں جا کے بنابرا کر میں تجھے وہاں بھی بنواؤں گا میرے نبی کے بعد کسی نبی کی آنے کی مجیش نہیں مرزا ناصر نے تمام مولویوں کے سامنے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہاتھ جوڑ کے کہا تھا مبلغی آزم تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے ہم نے مناظرہ کا چیلنج مسلمانوں کو کیا ہے مومنوں کو نہیں کیا مسلمانوں کو سیرنس کیا میں نے تو مومنوں کو کیا ہی نہیں تیری کس کتاب سے ثابت کرو جی بسم اللہ تیری کس کتاب سے ثابت کرو تیری کس کتاب سے ثابت کرو کہ نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے نے بات رکھی تھی انشاءاللہ کل کو بات کو وہیں سے لے کہ سلیں گے بی بی خدیج اور حضرت بو طالب اس کا سایہ بنا رہے جس کا اپنا سایہ کوئی نہیں شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر چلا جا بس یہیں سے انشاءاللہ کل گفتگو لے کے چلیں گے میرے لئے انتہائی قابل احترام ہے میرے برادر علی عباس علی صاحب مجھے خود اس بات پہ ہوتا ہے کہ میں انہیں زیادہ دیر نہ بٹھاؤں ان سے دعا لینے کے لئے دو جملے صرف تبرکنمی صاحب کے رہ گئی ہیں چند راتے رونے کی حسین کے گھر میں اسگر بھی باب الحوائج ہے حسین کا اسگر بھی باب الحوائج ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اسگر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے دنیا کا دستور ہے جمعوں کا قانون ہے جو سب سے بہادر ہے وہ سب سے بعد میں آتا ہے جس نے ایک مسکراہت سے نو لاکھ کو ہرا دیا ہے میرا سلام رباب کے اس چاند پہ جو رو کے قبر حسین پہ کہتے تھی مولا میرے سیدوں سے دو رشتے تھے ایک رشتے کا نام اسگر کا ایک رشتے کا نام سکینہ تھا اسگر کربرا رہ گیا سکینہ شام رہ گئی میرے بھائی علی عباس کہتے ہیں کہ ایسے کہہ کہ اس شہدادے کی زندگی ہی سفروں میں گزری ساری زندگی مسافر رہا ہے رباب کا چاند جب بی بی رباب کا جنازہ بالکل تیار ہوا بی بی زینب نے رو کہ کہو سجاد ماں کے جنازے پہ آ تو ماں کے جنازے کا وارث ہے اما وارث تو تو بھی ہے نا سجاد ماں کے جنازے پہ آ اما کیا کرنا ہے سجاد تیری ماں کے چادر کے دامن کے ساتھ کچھ چیز بدی ہوئی ہے سجاد جب ہم شام میں کہتی نا اپنے کرتے کے دامن سے وہ چیز کھولتی تھی ایک کونے پہ جا کے روٹی تھی میں نے بڑی دفعہ پوچھا دواب کیا ہے روکے کہہ دی شہدادی میری زندگی میں نے پوچھ جب میں مر جاؤں میرے کفن سے کھول لینا سجاد ماں کے جنازے کا وارث ہے ایک بار آنا ماں کے جنازے پہ ماں کے جنازے پہ وہ چیز کھول اور چھوٹی اولاد والا مجھے جبولہ ماف کر دینا مولا سجاد نے کانتے ہوئی ہاتھ سے گرہ کھولی سجاد غش کر گئے دفعہ روکے سجاد بتا ہے کیا سجاد روکے گئے تھا امہ مر جاتا سجاد یہ منظر نہ دیکھتا اسگر کے جھولے کی جلی ہوئی لگ رہی ہے جتنی دیگ زندہ رہی رو رو کے کہتی رہی اوہ اسگر میں تیری جوانی دیکھتی میں تیرے سر پہ سہر تین بار شہید ہوا ہے رواب کا شام تھا واحد شہید ہے کربلا کا تو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار شہید بلا تشبیح جب حسین لے کی آئے مقتل میں حسین نے یوں شہزاد کا روکے کہا اوہ کمینوں بیعت کا مطالبہ تو حسین سے چھ مہینے کے اسگر کا قصور بہتے دریا سے اسے ایک گھونٹ پانی چاہیے کمینے دے کے کہتے پینا تُو نے خود ہے بہانہ تُو نے بچے کا کیا ہے یہ مانگے تو ہم دیں گے حسین نے روکے اسگر کو دیکھا روکے کہ اسگر عیسیٰ مریم کے لئے بولا تھا تو فخر عیسیٰ ہے بابے کی گواہی دے حسین نے گرم ریت پہ اسگر کو لٹایا تین بار اسگر نے موں کھول گیا میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں ظالم تھے ملاؤن تھے اپنی ابائیں اپنے چہروں پہ کی رونا شروع کیا عمر بن سعید وہاں آیا جہاں حرم الکمینہ بیٹھا تھا اس نے آگے گا حسین کا کلام قطع کر ورنہ میری فوج میں بغاوت پھیل جائے گی جو سید بیٹھا ہے مجھے جملہ معاف کر دینا اس نے اپنے تیروں میں شیک تیر نکالا یہ تیر جنگ میں بھاگتے گھوڑے کو مارا جاتا تھا اس نے وہ تیر نکال کے کمان میں رکھا کمان میں تیر رکھنے کا ارادہ کیا تیر چلانا چاہا یا تیر زمین پہ گیرا پھر اٹھایا تیر زمین پہ گیرا پھر اٹھایا تیر زمین پہ گیرا ہمار ابن صاحب نے کہا تو اتنا بڑا تیر انداز ہے تیر کیوں نہیں چلتا یہ دیکھے کہا لگا کمینے یہاں آ کے دیکھ میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہو سامنے والے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے سر پہ قرآن رکھے کہتی نہ مار میرا تیر دن کا پیاسہ نہ مار میرا کربلا کا مجھ اس کمینے نے تیر کو کمان میں لیا شہید جب بھی میدان میں گیا کتاب مقتل کی لکھتی ہیں عباس کرولہ کے ٹیلے پہ کھڑے ہوتے تھے ہر جوان کو عباس نے جنگ کا طریقہ بتایا اکبر پیچھے سے حملہ کر قاسم دائیں حملہ کر ہر ایک کو غازی جنگ کے طریقے بتاتا رہا آج جنگ کرنے کے لیے گیا ہے اسگر اسگر کی سواری کا نام ہے حسین اسگر جنگ کے لیے میدان میں کڑا ہے روتی رواب دیواروں کے آس لیتی خیمے کے در پہ آئی ادھر سے حرمل نے تیر چلانے کا ارادہ کیا بی بی کی ایک نظر تیر پہ ایک نظر اسگر پہ بی بی روکے کہتی اسگر اونچا ہو تیر اونچا رہا ہے اسگر دائیں جا تیر دائیں جا رہا ہے اسگر نیچے ہو تیر نیچے آ رہا ہے اسگر تیرا بابا سنوں سے بڑا تھکا ہے اسگر تیرے بابے کو تیر نہ لگے مجھے سطر ماف کر دینا اسگر کے گلے کو تیر چیر کے ادھر حسین کی کلائی پہ لگا اسگر کی آواز ہے امہ مجھے ماف کر دینا میری گردر چھوٹی تھی ظالم کا تیر وزنی تھا بابے کو تیر لگ مجھے ماف کر دینا ما حسین نے روکے گا اسگر مجھے اجازہ دے اگر میں تجھے ایسے خیمے میں لے کے گیا تجھے دے کے یا سکینہ مر جائے گی یا رباہ مر جائے گی اسگر مجھے اجازہ دے میں تیرے گردر سے تیر کھینچو اسگر نے روکے گا بابا ایسے نہیں پہلے دادا ابراہیم بلا دادا اسماعیل بلا مدینے سے نانا بلا نجم سے بابا بلا بکیے سے اپنی ماں زہرہ بلا ابراہیم سے کہے دیکھ نہ تیری آنکھوں میں پٹی ہے نہ میرے پاؤں میں رسی ہے بابا حاصلے سے تیر کھینچنا چھوٹی اولاد والوں مجھے جملہ ماف کر دینا حسین نے اسگر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا اپنا گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا حسین نے تیر پہ ہاتھ رکھا یا دو ہاتھ اسگر کی کبر پہ آئے آواز آئی حسین آئستہ حسین آئستہ حسین آئستہ آواز آئی مشکل وقت میں کون ہے آواز آئی حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں تیری ماں زہرہ بکیہ چھوڑ کے اگر حسین حوصلے سے تیر کھینچ علامہ نکہ نے کہا جتنا خون اسگر کے جسم پہ تھا وہ اسگر کے لباس پہ آ گیا شامِ غریبہ جب سروں کی گھنٹی ہوئی ان کمینوں نے کہا مارے بہتر تھے سالہ کتر کیوں ہیں ایک کمین نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کربلا کا گریب زہرہ کا بیٹا اس تیلے میں بیٹھ کے اپنی اسگر کی قبر بنا رہا تھا انہوں نے کہا ہاتھوں پہ نیزے لو کربلا کی زمین میں تلاش کرو کہاں ہے رباب کا چال مجھے ماف کر دینا تین سو گھوڑے سوال کربلا کے میدان میں دوڑا انہوں نے نیزے کربلا کی ریت پہ مارنے شروع کیے تو چپ ہو گیا نیزہ کربلا کی زمین پہ نہیں نیزہ رباب کے جگر پہ لگ رہا تھا ایک کمینے کے نیزے کے ساتھ اسگر کے لاشے کا بہرانہ تھا رباب روتی کھہمے کے دربے آئی روکے کہتی زینب بلا غازی کو میرا اسگر بچائے میں غلط پڑھوں بی بی زینب کا مجرم پڑھوں میں غلط پڑھوں حسین شفاق نہ کرے اس بے غیرت نے نیزے سے اسگر کے لاشے کو اتارا جہاں رباب بیٹھی تھی رباب کے سامنے جا کے اس نے گھڑنے پہ اسگر کی لاش رکھی اپنی جیب سے خنجر نکالا رباب روکے تھی نامار نامار میں نے لوریاں دے دے کے بالا نامار اور میرا سنگی ہیر بیٹا موسیقی موسیقی